اسی بابا کی جے سرط مہراج کی جے تادو جی سیتا رو تادو جی جو رام کا نہیں جو سیتا رہا نہیں جو رام کا نہیں جو سیتا رہا نہیں نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائیو میں ہوں آپ کے ساتھ رمن اس وقت ہماری موجودگی دھلی کے رام لیلا میدان میں ہے وہ رام لیلا میدان جہاں پر بعد جلائی کو بابا باگیشور دھام کا بابا باگیشور پنڈی دھیرے اندکرشن ساستری کا آگمن ہونے جا رہا ہے جس طریقے سے دن رات ان کے شش یہاں پر ان کے آگمن کی تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں یا پھر بات کریں دن کے وہ 42 جگریت تاپمان کی جس کے نیچے وہ لگاتار وہاں پر سیوائے دے رہے ہیں جس سے بابا کے آگمن کے بھویت روپ سے تیاریہ ہو سکے اور اس وقت ہماری موجودگی دھلی کے رام لیلا میدان میں ہے یہاں پر اس وقت پردیب جی موجود ہے پردیب جی جس طریقے سے دن میں کڑی دھوپ میں بھی آپ لوگ لگے ہیں رات کے لگ بک بارہ بج رہے ہیں کیا تیاریہ ہیں آگے کی تیاریہ یہ کہ آج سی ٹینٹ لگنا شروع ہو چکا ہے اور پورے شریباگیشور بھالا جی دام سیسے بندل دلی کو نیمنتن دیا تھا اور سیسے بندل کے سیکڑوں ساتھی بہنیں سب یہاں پر پہنچے ہیں اور آج یہی سمجھا ہے کہ سب نے ہر روز پرتی دن یا دو گھنٹے چار گھنٹے دس گھنٹے اپنے قیمتی سمیں کے دینے ہیں تاکہ ایک ایک جو اس پورے گراؤنڈ میں پورے پندال میں جو چھوٹی چھوٹی بھی کنکر ہے ہم نے وہ بھی اٹھا اٹھا کر کے پھیکنی ہے اس کو پورا ساپ کرنا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر پرمپوچے گردیو بھگوان آ رہے ہیں شری بھاگے شروع والا جی خود آئے رہے ہیں تو کسی بھی بھگت کو کوئی بھی پیروں میں نات چوبے کوئی بھی چیز ہم نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو کی ساوڑا نہیں رکھنی ہے اسی بھی سے میاں چرچہ ہوئی تھی میں آپ کو لگاتار دیکھ رہا ہوں دن رات آپ لگے ہوئے ہیں بابا کے آگمن کی تیاریوں میں آپ ریسٹ لے رہے ہیں تھوڑی کی نہیں ریسٹ جن پر گروہ مہربان ہے ان کے چلے پہلوان ہے ہم سب پہلوان ہیں ہمارے اوپر گروہ مہربان ہیں تو ریسٹ کی ایسی کوئی بات نہیں ہے گروہ کی سکتی اتنی بلوان ہے اور گروہ دیو بیچ بیچ میں فون کے مادم سے پھر ہم گروہ دیو کو یوٹیو ٹی وی کے مادم سے دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں انرجی سکتی مل جاتی ہے گروہ دیو سے بیچ بیچ میں وارتالاپ ہو رہی ہے آپ کی پروگرام کو لے کر جس طریقے سے گروہ دیو بھگوان سے بیچ بیچ میں فون پر بھی بات ہو رہی ہے اور پرسو بھی گروہ دیو دلی آئے تھے بینگلور جب گئے تھے کرناٹکا میں تب بھی انہوں نے آشروہ دیا تھا کہ دلی نویڈا اور گاجی آباد تینوں کاریکرم بہت اچھے ہوں گے اور گروہ دیو ہوں گے اور گروہ دیو گروہ دیو پیار ہمیں ملتا ہے اور ملتا رہے گا جیسے جانتے ہیں کہ بھاوہ کی لوگ پریتہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ جھٹنے والے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں یہ چیز کو لیکن کنٹرول کرنا جس طریقے سے پچھلی بیہار میں جو کاریکرم ہوا تھا بھیڑ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا پروگرام میں لیڈ بھی ہوا تھا اس کو لے کر کیا کچھ تیاریاں ہیں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو خود حنمان جی سب ویوستہیں کرتے ہیں آپ تو سائد اس باسا کو نہیں سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ میڈیا کے ساتھ ہی ہے ہمارے جتنے سیسے منڈل کے ساتھ ہی ہے بھگت ہیں وہ سمجھتے ہیں بھاگیسور بھالا جی کی جو سینہ آتی ہے وہ اپنے آپ کاریہ کرتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے ہمیں یہ دیسنبالنے کے ضرورت ہے تو جو ہمارے پرمپوچے کردے بھگوان کے نام سے جو لوٹنے کا کام جو کر رہے ہیں دلی میں جو ان کے نام سے لوٹ مچائی جو کر رہے ہیں پرچیاں کاٹ رہے ہیں ہمارے پرمپوچے گردے بھگوان 48-48 گھنٹے کنٹینو چل رہے ہیں یہ آپ نے لوٹنے کا نام لیا جس طریقے سے لوگ بولنے کی پرچیاں کٹ رہے ہیں آپ اس کو تھوڑا سپسٹ کر دیجئے اس کو سپسٹ میں یہ کر رہا ہوں کہ جو درم ویروہ دی لوگ ہوتے ہیں جن کا اس قطع سے نہیں ہے کسی بھی درم گروہ کی کسی کا بھی دارمیک آیوجن جو بھی ہوتا ہے وہ لوگ اسی میں لگتے ہیں اس کام میں اور لوگ بھاونا میں آ کر کے سوچتے کہ یہ آیوجک ہوگا لوگ سوچتے کہ یہ گروہ جی کا خاص ہوگا لوگ سوچتے کہ یہ پھلانی سنستہ کا خاص ہوگا تو وہ گروہ جی کے نام سے دام کے نام سے لوگ پیسہ دہی دیتے ہیں اور پھر وہ پیسہ وہاں تک نہیں پہنچتا ان سے ان کی کوٹھیاں بندتی ہیں تو ہم نے صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنے سے بھی بچانا ہے آپ کے مادم سے آپ کے جیتنے درسک ساتھی اس خبر کو سن رہے ہیں ان سب سے بھی ہاں جوڑ کر کے پرارتنا ہے کہ باغیشور دام پورن تے نیسولک ہے نیسولک رہے گا گروہ دیو بھگوان خود کہتے ہیں کہ جب تک تن میں پران ہے باغیشور دام نیسولک رہے گا آپ کو یہ دی کوئی بھی چیز کوئی بھی بستو آپ کو یہ دی دام پر دان دینی ہے تو آپ باغیشور دام سی سیمانڈل دلی کے کسی بھی ساتھی سے سمپرک کر سکتے ہیں ان کو بھی نہیں دینی گروہ دیو بھگوان کی گاڑی جہاں کھڑی ہوگی وہاں پر کوئی بیوستہ کریں گے کہ ہم وہاں پر لوگوں کو کھڑا کر دیں جو بھی دینا ہے وہ گروہ دیو کے ہاتھوں میں ہی دیں کرپیا سبی سے میرا ہاں جوڑ کر کے ونرم پرارتنا ہے کہ لوٹنے سے بچے کسی کو بھی پرچی کہ ایسا ہمیں کوئی پرچیاں نہیں کٹ رہے ہیں پورے دلی نویڈا کاجیاباد کسی بھی کاریا کرم کی پرچیاں نہیں کٹ رہی کرپیا سب سابدان رہے بار بار یہی پراتنا آپ سب سے تاریخ نزدیک آ رہی ہے کیا تیاریاں ہیں جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں کہاں کہاں سے آپ کے یہاں پہنچیں گے لوگ لوگوں کی سمبھاونا یہ ہے کہ لوگ جو آپ لوگ بولتے ہیں ہم ان کو ہمارے دل بولتے ہیں وہ ہمارے لئے سمبھانی بھگت ہیں ہمارے بھگت پورے ہندوستان سے ویدیسوں سے بھی بھگت آئیں گے اور ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گاؤں یا کوئی شہر بچے گا جہاں سے لوگ بھگت نہیں آئیں گے اور سب کے سواگت کے لئے پورا شریف بھگیشور بھالا جی بندل دلی پورا تیار ہے یہاں پہ کچھ محلائے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم جس طریقے سے بھگیشور بھالا کا آگمن ہو رہا ہے دلی کی سرزمی پر کیا تیاریاں ہیں کتنی اُس سکتہ ہے اُس سکتہ تو پہلے تو آپ سب کو سیتا رام اور آپ سب کو بہت بہت بدھائی ہو کہ دلی کی کتھا کا سمیں نزدیک آ چکا ہے اور گردے بھگوان کا آگمن ہونے والا ہے گردے بھگوان کیا بولوں کی ساکشات رام بھگوان کا آگمن ہونے جا رہا ہے اور یہاں بانر سے نتیار ہو گئی ہے جو بھگوان جی کی سیوہ کے لئے تیار کھڑے ہم اور رہی سویدھاؤں کی بات تو سب ہی طرح کی سویدھائیں دیں گے پانی کی ویبستہ کو دیکھا جا رہا ہے گرمی کو لے کر بارش کی سویدھا بھی دیکھی جاری ہے کچھ بارش کی بھی آشنکہ ہیں بارش بھی آ سکتی ہے اور انپورنا کی بھی انپورنا میں سیوہ کی پارکنگ کی اس طرح کی ساری ویبستہ ہیں اور آپ کو سواستے کو لے کے بھی ساری سویدھائیں رکھی جاری ہیں اس طرح کی ساری سویدھاؤں کا انتظام کر کر ہم سمیتی کے ساتھ تشیشیا منڈل مل کر کے چل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دلی کے جتنے بھی پاگل جتنے بھی بھاگشور دھام کے بھکت ہیں جب یہاں اکیتریت ہوں تو ان کو ہر طرح کی سویدھام ہوایا کر سکے بھاگشور بابا کی ایک جھلک کے لیے سب ہی لوگ ترستے ہیں اب بھاگشور بابا خود دلی پہنچ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے پہلے تو سب کو سیتا رام اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاکشہ جونا عیشور جونا جمین پہ آ رہا ہے اور سب کے کلیان کے لیے اور وہ پراتنہ کریں گے اور سب ہی کلیان سکھ میں جیون ہوگا بس میری یہی میڈم کیسا لگ رہا ہے کیسی تیاریاں چل رہی ہیں کچھ دنوں میں بابا بھاگشور دھام ہم اسی میدان میں ہوں گے سب کے سامنے پہلے تو سب کو سیتا رام اور باگشور دھام کیجئے سرنیاسی بابا کیجئے دیکھیں یہاں پہ جو ابھی کتھا پندال لگائی گئی ہے تو بس اس لئے لگائی ہے کہ کسی طرح سے ہم گرودے بھگوان کے درشن کر پائیں اور اس پنی بھاگی کا سب لوگ حق دار ہیں اور اس پنی بھاگ سب کو ملے سب کو یہ چاہیے کہ ان کا درشن ہو اور سب کو ان کو پرشاد روپ میں یہ ملے کہ ان کی بھکتی بڑے اور باگشور دھام سے جتنے سے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں جھوڑے اور ان کے اندر جو ہے جو کہتے ہیں باگشور دھام کہاں ہے کیسے جانا ہے ساری جانکڑی یہاں ملے گی اور باقی ویبستہ تو آپ کے سامنے ہائی سارے جو ششم انڈل ہے سب ایک ہیں سب لوگ ایک ہو جھٹ ہو کر کے سیوہ دیں گے تو یہ یہاں کی خاص بات ہے گردیو آ رہے ہیں دن رات آپ لوگ لگے ہوئے ہیں گردیو کے آنے کے بعد یہاں کا ماحول بلکل بدل جائے گا کیسی تیاریاں جہ شیطہ رام گردیو کے آنے سے پہلے ہی سب ہے وہ تنمن دن سے سب لگے ہوئے اور آج بھی ہے وہ بھومی پوجن کا کاری کرم تھا اس میں سب نے آنند لیا اور آگے بھی جتنا سمیں پاس آ رہا ہے آنند میں جیون نظر آ رہا ہے ریدیو جی ایک آخری سوال رہے گا جس طریقے سے بھاگیشور بابا آ رہا ہے کوئی اتیتھی کے روپ میں آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہویا ہم نے اتیتھی کے روپ میں شریب بھاگیشور بھالا جی کو پرمبو جے صدگرو شری دادا گرو جی بھگوان کو پرمبو جے صدگرو شری سنیاسی بابا جی کو ہم نے آمنت ریت کیا ہے اور ان سب سے ہاں جوڑ کر کے پورے سیشے منڈل کی پرارتنہ کی واہ باقی ہمارے مکھیتی تھی وہی ہے ہمارے مکھیتی تھی ہمارے گردے بھوگان خود ہے ان کی ہم نے چرنوں کی شیوہ کرنی اسی چرنوں کی شیوہ کے لیے ہم سبھی کٹھا ہوئے ہیں تو یہ تھے ہمارے تاتھ باگیشور دھام شریف منڈلی دلی کے پربھاری پردیپ کھٹکر جی جنہوں نے ہم کو اس کارکرم کی پوری جانکاری دی جس طریقے سے اس رام نیلا میدان میں پانچ جولائی کو پنڈیت دھیریند کرشن شاستری کا آگبن ہونے جا رہا ہے جس کی تیاریوں میں یہاں پر ان کے سس دن رات جھٹے ہیں چاہے وہ دن میں 42 جگری کا ٹمپریزر ہو چاہے رات کی وہ تھنڈی ہوایں ہو سبھی کے بیچ کارکرم کو چار چاند لگانے کی ان کی پوری تیاری ہے کیمرا پرسن جتین کے ساتھ میں رامندکشت نیشن لائف موسیقی